میں نے ڈاکٹر کو جزیرے کے گوشے گوشے میں تلاش کر ڈالا وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اپنے کام کا کوئی سلہ نہیں چاہتے فرض کی انجام دہی کے بعد وہ خاموشی سے واپس چلا گیا کہیں نہیں ملا تو میں غزل کو کٹیاں میں لے گیا سادو بیلہ کی طرح وہاں کی کٹیاں بھی اس کے لئے بالکل نہیں تھی لیکن ہاتھ کی محرومی نے اسے اتنا اداس اور پریشان کر رکھا تھا کہ وہ حیران ہونے کے باوجود اپنی حیرت کا اظہار کرنے سے کاسر تھی اس کی خوبصورت آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تہ رہے تھے اور اس زبان سے جو راون نام کا جاپ کرتے نہیں تھکتی تھی وقفے وقفے سے اللہ ادا ہو رہا تھا اگرچہ ان تہائی یاسو نا امیدی کے عالم میں اس کے موہ سے اللہ کا پاک اور مقدس نام نکل رہا تھا پھر بھی مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ میرے کانوں میں شہد گھول رہی ہو اور جزیرے کے اس فضاء کو جہاں ناگ پھنی کی موجودگی میں اللہ کا نام لینا جورم اور گناہ تھا اس نام کی خوشبو سے موتر کر رہی ہو کاش مجھے موت آگئی ہوتی غزل نے گہری سانس لے کر کٹیا کی چٹائی پر بیٹھتے ہوئے کہا ہاتھ کے بغیر یہ پہاڑ جیسی زندگی کیسے گزرے گی جس طرح اب تک گزری ہے میں نے سنجیدگی سے کہا لیکن ہر ممکن کوشش کے باوجود سنجیدگی کو برقرار نہیں رکھ سکا ہنٹو پر مسکراہت پھیل گئی آپ ہنس رہے ہیں طویل عرصے کے بعد تھوڑی سی خوشی ملی ہے اور میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اپنی خوشی کو چھپا سکوں وہ بے اختیار رو پڑی آپ میری معذوری اور مجبوری پر خوش ہیں خوشی کی اصل وجہ یہ ہے کہ تم ہوش و حواس میں آ چکی ہو مجھے ساری باتیں بتائیے اس نے ہچکیوں کے ساتھ کہا کتنے عرصے تک بے ہوش رہی ہوں بے ہوشی کے باوجود ابو امی نے مجھے آپ کے ساتھ تنہا اس جزیرے پر کیسے بھیج دیا یہ کونسی جگہ ہے اور ہم لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں آنسو خوشک کر لو گزل میں نے جواب دیا زندگی میں دو یا تین ہی ایسے مواقع آئے جب مجھے بے پناہ خوشی محسوس ہوئی آج کا دن بھی ایسا ہی ہے جی چاہتا ہے خوشی سے ناچنا شروع کر دوں تمہیں یقیناً اس بات کا بھیلم نہیں ہوگا کہ اب تو میری منگیتر نہیں رہی اس نے سسکاری بھری بہت اچھا کیا منگنی توڑ کر آپ نہ توڑتے تو ابو امی سے زد کر کے توڑوا دیتی بے ہاتھ کی محتاج لڑکی آپ کے کس کام کی کچھ اور کہنا ہو تو وہ بھی کہلو تاکہ اس کے بعد میں اپنا جملہ ادا کر سکوں کہنے کے لیے رہی کیا گیا ہے ہاں میں نے لطف لیتے ہوئے کہا اب تم میری منگیتر نہیں ہو بلکہ باقاعدہ بیوی بن چکی ہو اور یہی وجہ ہے کہ دونوں کراچی سے میلوں دور یہاں ہنیمون منا رہی ہیں میں تمہیں شروع سے ہر بات بتاتا ہوں سب سے پہلے میں نے اسے اس کی بے ہوشی کے بارے میں بتایا کہ کس قسم کی تھی ناقابل یقین بات تھی لیکن میری زبان سے ادا ہوئی اور صورتحال بھی تردید نہیں کر رہی تھی اس لئے اسی یقین کرنا پڑا کہانی جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی وہی انکھے جو ساون بہدوں کو شرما رہی تھی خوش کھو کر حیرت سے پھیلتی چلی گئی اور جب میں کہانی کے اس حصے پر پہنچا کہ گھر نہیں جائے گی کیونکہ اس کا اصل گھر میرا گھر ہے تو وہ بیک تیار ہو کر چیخ اٹھی شرم و حیاء کے باعث غزل سر تاپا بیر بوٹی بن گئی اور اتنی پیاری لگنے لگی کہ دل چاہا کہانی کو کچھ دیر کے لیے وہیں ختم کر دوں اور اسے اپنے بازوں میں سمیٹ لوں مگر میں نے کہانی ختم نہیں کی کہانی سناتے سناتے جب یہ بتایا کہ غزل پر مسلط چمپا کلی نام کی جن عورت غزل کو ناگ پھنی ظاہر کرتی تھی اور اسے انسانی گوشت کھانے اور انسانی خون پینے کے گھناؤنے افعال سرزد کراتی تھی تو غزل کو عبقائی آگئی مو کو اچھی طرح دھونے اور کلیاں غرارے کرنے کے بعد اس نے دریافت کیا کیا یہ درست ہے کہ میں اپنے ہی جیسے انسانوں کا گوشت اور خون کھاتی پیتی رہی ہوں یقین سے نہیں کہہ سکتا میں نے اپنی نظروں سے کچھ کھاتے پیتے نہیں دیکھا کیترین نے میرا مطلب ہے ناگ پھنی نے جو بتایا تھا اس کا ذکر کر رہا ہوں تاہم میں نے اپنے گلے کے ان نشانات کی طرف اشارہ کیا جو اس کے تانتوں سے بن گئے تھے اور ہنوز تازہ تھے تاہم تم نے ناگ پھنی کے عمہ پر میرا خون پینے کی ضرور کوشش کی تھی اللہ غزل جو تھوڑی دیر کے لیے رونا بھول گئی تھی ایک بار پھر رونے لگی مجھے موت کیوں نہیں آگئی پھر اس کا ایک لوتا ہاتھ پڑھا اور پیار سے ان نشانات کو دبانے لگا جتنی قیامتیں ٹوٹی تھیں ان کا اصل مرکز اگرچہ غزل تھی لیکن اسے صرف اتنا یاد تھا کہ خوش خوش پکنک پر گئی تھی اور رکشی کو ایک خوفناک بلا سے بجاتی ہوئی بری طرح زخمی ہو گئی اس کے بعد اسے سادو بیلا میں ہوش آیا جہاں اس نے پہلی بار اپنا کٹا ہوا ہاتھ دیکھا اور مجھ سے رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانی سنی ادھر کہانی ختم ہوئی اور ادھر منزلگاہ کی تاریخی مسجد سے آزان کی آواز آئی اس سے پہلے کبھی آزان کی آواز نہیں سنائی دی تھی یا تو اس وجہ سے کہ ہوا کا رخ کسی دوسری طرف ہوتا تھا یا جس طرح میری اکل پر پتھر پڑ گئے تھے اسی طرح شاید میری کانوں کی سماعت بھی ختم ہو گئی تھی غزل نے سر پر دوپٹا لے لیا اور میں دھیمی آواز میں آزان کا جواب دینے لگا مدرسے کی یاد تازہ ہو گئی صدر مدرس صاحب ایک حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ آزان کے وقت جو لوگ احترامن خاموش ہو کر آزان کا جواب دیتے ہیں اور آزان کے بعد والی دعا پڑھتے ہیں ان کی شفاعت حضور پرنور علیہ السلام فرمائیں گے یہ گویہ اس بات کی بشارت ہے کہ ایسے لوگوں کو خسن خاتمہ کی دولت نصیب ہوگی کیونکہ شفاعت کا شرف صرف انہی کو حاصل ہوگا جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا ہاتھ ضائع ہونے کا خیال ایسا نہیں تھا جو بہ آسانی غزل کے ذہن سے نکل جاتا لیکن وہ باہمت اور بہادر لڑکی تھی یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ وہ کموں بیش آدھا سال ہاتھ کے بغیر گزار چکی ہے اور یہ احساس ہو جانے کے بعد کہ اسے باقی زندگی ہاتھ کے بغیر ہی گزارنا پڑے گی اس نے اپنے غم کو چھپا لیا اس کے دل پر جو گزر رہی تھی اسی یا تو وہ جانتی تھی یا اس کا خدا بظاہر وہ خوش نظر آ رہی تھی اور غسل کے بعد ہنسی خوشی میرے ساتھ جزیرے کی مارتوں کا معاینہ کرتی پھر رہی تھی اسے جزیرہ بہت پسند آیا خاص طور پر وہاں کے موروں نے تو اسے بہت ہی زیادہ متاثر کیا اس کی خواہش تھی کہ ہم لوگ کراچی واپس جائیں تو اپنے ساتھ مور کا ایک جوڑا بھی لے لیں مگر میں نے سکتی کے ساتھ منع کر دیا میں نے اور غزل نے آخری مرتبہ کلفٹن کی ریت پر بچھی ہوئی دری پر اثر کی نماز پڑی تھی اس کے بعد پہلی بار جزیرے پر زہر کی نماز ادا کی غزل آنکھوں میں آنسو بھرے دیر تک دعا مانگتی رہی پھر سجدے میں گر گئی سجدے سے سار اٹھایا تو اس کے آنسو خوش کھو چکے تھے اور چہرہ اس طرح پور عظم تھا جیسے ساری دنیا کو فتح کرنے کا تہیہ کر چکی ہو میری اپنی حالت بھی غزل سے مختلف نہیں تھی پہلی تکبیر تحریمہ کہتے ہی ایک ایسا چھوٹا سا بچہ بن گیا جو کافی عرصے تک تنگو تاریخ گلیوں میں بھٹکنے کے بعد اچانک اپنی اممہ جی کی آغوش میں پہنچ گیا ہو اور مسررت و اتمنان کے ساتھ آنسو بہا رہا ہو کہ امن و سلامتی اس گود میں ہے جو تاریخیوں کی کاتے ہیں نماز کے بعد غزل نے پوچھا اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں سے چلنے کی تیاری میں نے کہا ہم دونوں کنارے پر جا کر دریا سے گزرنے والی کشتیوں اور لانچوں کو آوازیں دے کر اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن آوازیں دینے کی نوبت نہیں آئی ادھر ہم کنارے پر پہنچے اور ادھر ایسی کشتیوں کا جو جزیرے کے سمتارے ہی تھی تانتا بند گیا سب سے پہلی کشتی پجاریوں کی تھی جسے گوبند کھی رہا تھا گزشتہ شب کا توفانے بادو بارا اس کا بال تک بیک کا نہیں کر سکا کشتی سے اتر کر تینوں پجاریوں نے غزل کو پرنام کیا جو حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی مہراج ساون سنگھ تو صویرے ہی آگئے ہوں گے ایک پجاری نے غزل سے پوچھا ساون سنگھ غزل نے سوالیاں نظروں سے میری جانب دیکھا پہلی بار تو میں بھی نہیں سمجھا کہ ساون سنگھ سے پجاریوں کی کیا مراد ہے لیکن جب پجاریوں نے دوبارہ یہی نام ادا کیا تو ساری بات سمجھ میں آ گئی مکروف ریب کی پوتلی ناگ پھنی نے اپنے اس عاشق بھائی کا نام جو سادو کے روپ میں تھا پجاریوں کو راون سنگھ کی بجائے ساون سنگھ بتایا تھا مہراج ساون سنگھ تشریف لائے تھے میں نے جواب دیا لیکن کل رات کے توفان کی وجہ سے یہاں کی ساری چیزیں تتر بتر ہو گئیں اور کچھ مقامات پر دریانے اتنی گندگی پھیلائی کے سانس لیتے ہی جی مطلعانے لگتا یہی وجہ ہے کہ وہ کچھ دیر یہاں ٹھہرے اور اپنی دیوداسی کے ساتھ کہیں اور چلے گئے پجاری رام رام کرتے ہوئے مندر کی طرف بڑھ گئے اسی دوران ایک اور کشتی کی نارے پر آ کرو کی جیک باباد کی کچھ لوگ چند گھنٹوں کے لئے جزیرے کی سیر کرنے آئے تھے انہوں نے اپنا تعرف کرایا ڈاکٹر راہیل اس کی بیوی ڈاکٹر نیلو فر ان کے گنچوں جیسے دو ماسوم بچے اور ڈاکٹر نیلو فر کی نوجوان بھانجی یا بتیجی صدف کشادہ پیش آنی والی خوش شکل اور خوش اخلاق صدف غزل سے ملتے ہی اسے پسند کرنے لگی دونوں میاں بیوی ڈاکٹر بچوں کو جزیرے پر گھومانے کبھی کبھی انہیں ڈانٹنے اور کبھی کبھی ان کے ساتھ کہکے رگانے میں مصروف ہو گئے جبکہ صدف غزل کے پاس بیٹھ گئی وہ جتنی باتونی تھی اتنی ہی ذہین بھی تھی اردو سندھی اور انگلیش دوبانوں پر تو اسے عبور حاصل تھا میں آپ کو عدی کہا کروں گی صدف نے کہا غزل ہنسنے لگی مجھے زیادہ سندھی تو نہیں آتی لیکن عدی بہن کو کہا جاتا ہے نہ جانے کیوں لفظ بہن کے مقابلے میں یہ سادہ سا لفظ میرے کانوں کو بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے بڑی بے ساکتگی ہے اس لفظ میں تم شوق سے مجھے عدی کہہ سکتی ہو آپ بہت خوبصورت بہت پیاری ہیں عدی شکریہ صدف یہی بات تمہارے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے صدف نے غزل کی بات سنی ان سنی کر دی عدی جیک بابات سے روانہ ہوتے وقت سفر کے دوران متعلیہ کرنے کے لیے میں نے چند میگزین خرید لیے تھے ان میں ایک پرانا امریکن میگزین بھی تھا اتفاق سے وہ میگزین اس وقت بھی میرے بیگ میں ہے اس میں ایک ایسی لڑکی کا ذکر ہے جو بچپن ہی میں دونوں ہاتھوں سے محروم ہو گئی تھی تھیر یہ میں وہ میگزین نکالتی ہوں اس نے جلدی جلدی اپنے سفری بیگ میں میگزین تلاش کیا نکالا ورک گردانی کی مطلوبہ مضمون پر رکھی اور میگزین کو غزل کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی اسے پڑھ کر آپ کو اندازہ ہوگا دونوں ہاتھوں سے محروم اس لڑکی نے کسی بیرونی امداد کے بغیر کس خوبی سے اپنے دونوں پیروں سے ہاتھوں کا کام لینے کی پریکٹس کی ہے وہ لکھ سکتی ہے کپڑے سی سکتی ہے پھال اور سبزیاں کاٹ کر پکا سکتی ہے حد یہ ہے کہ پیروں کی مدد سے کھانے پینے نہانے دھونے رائفل اور پسٹول چلانے تک آم انسانوں جیسے تقریبا سبھی کام انجام دے سکتی ہے بے شمار ایوارڈ لے چکی ہے اس کی خواہش ہے کہ سائنس کی فیلڈ میں کوئی کارنامہ انجام دے غزل نے میکزین لے لیا میں تمہاری ممنون ہوں صدف میری انگلیش اچھی نہیں ہے لیکن میں اس مضمون کو ضرور پڑھوں گی اور اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کروں گی زندگی کے اندھیروں میں تم میرے لیے روشنے لے کر آئی ہو شاید ایک فرشتہ ہے جو زمین پر اتر کر صدف بن گیا ہے صدف کھل کھلا کر ہنس پڑی آپ تو شاعروں جیسی باتیں کرتی ہیں اندھی وہ کچھ اور بھی کہنا جاتی تھی کہ ڈاکٹر راہیل کی آواز آئی کہاں رہ گئی صدف یہ دیکھو مور رکس کر رہا ہے ابھی آتی ہوں صدف نے بلند آواز سے جواب دیا پھر غزل سے مخاطب ہو کر بولی آؤ اندھی تم بھی چلو تم جاؤ میں ابھی تھوڑی دیر اور یہیں بیٹھوں گا صدف چلی گئی تو غزل نے زیر لب تبصرہ کیا کیسی اچھی لڑکی ہے نیک شریف اور ہمدرد میں نے کہا میں عام طور پر کسی لڑکی کی تعریف نہیں کرتا لیکن اس لڑکی نے مجھے بھی متاثر کیا ہے ہر جانے انجانے سے محبت اور خلوص کا برطاو کرنے والے ایسے بے نفس افراد دنیا میں گنے چنے ہی ہوں گے اب اس عدف کے اخلاق و آداب کی تعریفیں ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک تیز رفتار لانچ کنارے پر آ کر رکھی سب سے پہلے انجینئر مہین الدین زبیری مسکراتے ہوئے خوشکی پر آئے ان کی پشت پر ابباجی تھے اور ڈرے ڈرے انداز میں اس تختے پر قدم اٹھا رہے تھے جو لانچ اور کنارے کے درمیان پول کا کام انجام دے رہا تھا ان کے پیچھے ہاتھ میں تسبیلیے ہوئے غزل کے اببو تھے اور اپنی مقصود گرجدار آواز میں کہہ رہے تھے اتنے چوڑے تختے پر گھبرا رہے ہو تو بال سے بھی باریک اور تلوار سے بھی تیز پل سرات سے کیوں کر گزرو گے شیخ جی ابباجی کے اکب میں رکشی تھی جسے پیچھے سے بھائی جاننے سنبھال رکھا تھا غزل اور رکشی کے امیوں کے علاوہ تینوں خاندان وہاں آ چکے تھے غزل خوش بھی تھی پریشان بھی تھی اور ایک رات کی دلہن کی طرح ان سب کو دیکھ کر شرما بھی رہی تھی اس نے میرے کندے پر ہاتھ رکھ لیا اور میرے پیچھے چھپنے کی اس طرح کوشش کر رہی تھی جیسے اسے چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا گیا ہو غزل میں نے سرگوشی میں کہا میرے علاوہ کسی کو بھی علم نہیں ہے اور مجھے بھی یہی آ کر پتا چلا تھا کہ تم آسیب زدہ تھی بہتر یہی ہے کہ ان سب کو لا علم رہنے دو اور یوں ظاہر کرو گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو اور ہم دونوں نے میاں بیوی کے حیثیت سے یہاں بڑا اچھا وقت گزارا ہے اللہ کیسے ظاہر کروں میری حالت غیر ہوئے جا رہی ہے اداکاری کرو اداکاری میں نے کہا اور بڑھ کر رکشی کے ابو زبیری صاحب کا استقبال کیا اببا جی نے میرا کندہ تھپکا اور ہنستے ہوئے غزل سے مخاطب ہو گئے ارے میری گڑیا یہاں آ کر دبلی کیوں ہو گئی معلوم ہوتا ہے ندیم نے تمہیں کچھ کھانے پینے کو نہیں دیا میں غزل کو شرماتے اور اببا جی کو اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دیکھنے میں میو تھا کہ غزل کے ابو نے کمر میں ہاتھ ڈال کر مجھے اپنی طرف کھینچ لیا اور گلے سے چمٹا کر بولے غزل تو ویسی کی ویسی نظر آ رہی ہے حالکہ کیتھرین نے فون پر کہا تھا کہ جلد ہی اسے ایسا مسنوئی ہاتھ مل جائے گا جو بالکل اصلی ہاتھ جیسا معلوم ہوگا دراصل وہ سادو جس نے ہاتھ لگانے کا وعدہ کیا تھا فراڈ نکلا میرا بھی یہی خیال تھا وہ بولے دنیا کے ہر مذہب میں چار سو بیس قسم کے افراد بھی پڑے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے ہم ان پر اعتبار کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں کیتھرین کہاں ہے کیتھرین سادو کے ساتھ چلی گئی اپنی مرضی سے گئی ہے یا سادو بھگا کر لے گیا ہے مرضی سے گئی ہے ان سادووں فقیروں کو کوئی اور کمال آتا ہو یا نہ آتا ہو سیدھی سادی لڑکیوں کو پھانسنے کا گر ضرور آتا ہے میرا بس چلے تو ایسے تمام لوگوں کو گولی سے اڑا دوں ہیلو ندیم خان صاحب کے جملے کو قطع کرتی ہوئی رکشی کی آواز آئی ایک دن کے لیے آئے تھے لیکن یہیں ٹک کر رہ گئے بھائی جان بولے بس ہم لوگوں کا اچانک یہاں نے کا پروگرام بن گیا خان صاحب نے کہا یہاں کوئی بہت پہنچا ہوا سادو پایا جاتا ہے ضبیری صاحب نے کہا چلو رکشی تمہیں کراچی سے باہر کی دنیا دکھا لیں ابباجی نے کہا ہم سب جا رہے ہیں تو میں بھی چلتا ہوں بہت دنوں سے اپنی گڑیا کو نہیں دیکھا اس کی یاد ستا رہی ہے میں نے خان صاحب سے کہا اپنے تو فون پر کیتھرین سے فرمایا تھا کہ کاروباری دورے پر جا رہی ہیں اور وقت ملا تو یہاں تشریف لائیں گے دورے کا ارادہ بدل گیا انہوں نے ہنستے ہوئے جواب دیا اور یہاں آنے کا فیصلہ کر لیا کیوں؟ کیونکہ پتھان کسی کی دھونس میں نہیں آ سکتا کیتھرین نے دوبارہ مجھے فون کیا مجھ سے گفتگو تو نہیں ہو سکی غزل کی امی سے بات ہوئی کیتھرین نے کہا خان صاحب کو یہاں آنے سے منع کر دیں ورنہ نقصان اٹھا جائیں گے مجھے معلوم ہوا تو میں نے کہا آج دک تو کسی مانے ایسا بچہ نہیں جنا جو مجھے نقصان پہنچا سکے دیکھتا ہوں ایسا رستم کون ہے جو نقصان پہنچانا چاہتا ہے خان صاحب رکشی بولی میری اور آپ کی عادت ایک جیسی ہے مجھے کوئی ڈکٹیشن دیتا ہے تو زہر معلوم ہوتا ہے زد میں آ کر وہ کام ضرور کرتی ہوں جس سے روکا جاتا ہے پھر اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا تم نے یہانے سے قبل مجھے جس کام سے منع کیا تھا افسوس کہ میں اس پر ایک دن بھی عمل نہیں کر سکی بہت اچھا کیا میری بجائے خان صاحب نے جواب دیا دراصل لوگوں کو منع کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہمیشہ اس طرح سے منع کرنا چاہیے جیسے درخواست کی جاری ہو یہ نہیں کہ سر پر لٹھ مار دیا رکشی نے گزل کی طرف دیکھا اور دونوں ہاتھ پھیلا کر اسے گلے سے لگانے کے لیے دوڑ پڑی بھائی جان نے پوچھا ہم لوگ کب تک یہیں کھڑے رہیں گے کوئی ٹھکانہ ایسا نہیں ہے جہاں کچھ دیر بیٹھ کر تھکن اتاری جائے چلیے میں آپ کو اپنی کٹیا میں لیا چلتا ہوں کٹیا یعنی جھومپڑی میں میں لفظ کٹیا کی وضاحت کرنے والا تھا کہ کنارے پر ایک اور کشتی آ کر رکھی اور اسے سادنہ اور اس کے ماتا پتا برامد ہوئے خوشکی پر پہنچ کر سادنہ نے چاروں طرف نظر دوڑائی پھر غزل کو دیکھ کر دیدی دیدی چللاتی ہوئی اس کی طرف دوڑی میں بھی بھائی جانا اور خان صاحب کو وہیں چھوڑ کر غزل کی طرف لپکا جو شرما کر رکشی سے گفتگو کر رہی تھی اس نے سادنہ کو دیکھ کر کسی خوشیہ حیرت کا اظہار نہیں کیا میں آگئی دیدی سادنہ کہہ رہی تھی تم نے کہا تھا کہ جنم اشتمی کی خوشیاں جزیرے پر منائیں گے ضرور آ جانا تمہیں میرے آنے کی خوشی نہیں ہوئی اچانک سادنہ اداس ہو گئی اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو دیدی غزل نے کہا میں نے تمہیں پہچانا نہیں کون ہو تم ہے بھگوان ایک دن میں مجھے بھول گئی سادنہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے سادنہ میں نے کہا تمہاری دیدی نے تمہیں پہچان لیا ہے مگر یہ تم سے مزاک کر رہی ہیں سچ دیدی سادنہ بولی اور دوڑ کر غزل سے لپٹ گئی ابباجی اور رکشی حیرت زدہ گم سم سے کھڑے تھے جبکہ غزل پریشان سے نظر آنے لگی میں نے ابباجان اور رکشی سے سادنہ کا تعریف اس طرح کرایا کہ غزل کو بھی حقیقت کا علم ہو جائے اس بچی کا نام سادنہ ہے پونہ کی رہنے والی ہے چند روز قبل اس کے ماتا پیتا بھارت کے کچھ یاتریوں کے ساتھ سادنہ کو لے کر یہاں آئے تھے اور غزل اور سادنہ میں اتنی دوستی ہو گئی تھی کہ جب سادنہ جانے لگی تو غزل اسے لاہور تک چھوڑنے گئی اکیلی رکشی نے پوچھا اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ غزل کہیں اکیلی نہیں آ جا سکتی تو گلتی پر ہو ہاں میں یہی رہا یہ سادنہ کو لاہور تک چھوڑنے گئی اور سادنہ کے ماتا پیتا سے اقرار کرائی کہ وہ اور سادنہ جنم اسٹمی کا تہوار یہاں آ کر منائیں گے غزل کا واحد ہاتھ اٹھا اور سادنہ کے بالوں سے کھیلنے لگا رکس میں سادنہ کو کمال حاصل ہے میں نے بات جاری رکھی اس کا رکس دیکھو گی تو دانتوں میں انگلیاں دبا کر رہ جاؤ گی سادنہ نے ہنستے ہوئے غزل کی کمر سے لگا ہوا سر اٹھایا دیدھی کے ڈانس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے بھگوان قسم جس سمجھے میرے ساتھ ناچ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا مانو سبرگ سے اتر کر سچ مچ رادہ جی آگئی ہو غزل ناچ رہی تھی رکشی نے اس طرح پوچھا جیسے اس کے حلق میں کوئی چیز اٹک گئی ہو شکر ہے کہ اس وقت ابباجی وہاں نہیں تھے دور کھڑے زبیری صاحب کے پاس جا جکے تھے اور ریلوے کے ان پلوں کو دیکھ رہے تھے جو ستونوں کے بغیر بنائے گئے تھے اگر وہ سن لیتے کہ غزل نے رکس کیا تھا تو شاید ان کی حرکتیں قلب رک جاتی غزل نے بڑی حد تک صورتحال کو سمجھ لیا تھا کہ سارے واقعات اس وقت پیش آئے تھے جب وہ آسیب زدگی کے باعث اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی اور میرے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس نے اداکاری شروع کر دی کیوں غزل نے کہا میں نہیں ناچ سکتی میں تو سمجھ رہی تھی کہ تم ندیم کونے چاہ سکتی ہو رکشی نے ہنس کر تنز کیا اس اسنام میں سادنہ کے ماتھا پیتا کشتی کا قرائے ادا کر کے اپنا سفری تھالہ سنبھال لے ہوئے ہماری طرف پڑھے بھائی جان اور خان صاحب نے ان کا ساتھ دیا یہ دوسری بات ہے کہ ان لوگوں کی آپس میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی میں نے سادنہ کے ماتھا پیتا سے کہا سادنہ کو اور آپ لوگوں کو دوبارہ سادو بیلہ میں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے دیوی جی آنے کی دعوت دیتی اور ہم یہاں نہ آتے بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا سادنہ کے پیتا نے جواب دیا آپ لوگ تھکے ہوئے ہوں گے آرام کیجئے میں نے کہا اور بھائی جان اور خان صاحب کی طرف اشارہ کیا کچھ میرے بھی مہمان آئے ہیں اور انہیں بھی آرام کی ضرورت ہے شام کو نہا دھو کر ہم سب اکٹھا ہوں گے سادنہ کی ماتا نے غزل سے کہا سادنہ زیدنا کرتی تو ہم لوگ دوسرے یاتریوں کے ساتھ اس وقت ننکانہ صاحب میں ہوتے لیکن اس نے تو رٹ لگا رکھی تھی کہ اپنی دیدی کے پاس جاؤں گی پتہ نہیں تم نے اس پر کون سا جادو کر دیا ہے آو سادنہ اس کے پتہ نے کہا اپنی کٹھیاں میں چلیں جاؤں دی دی سادنہ نے غزل سے پوچھا جاؤ غزل نے پیار سے اس کے رکھ سار کو تھپ کی دی اللہ حافظ ساجنہ سادنہ ماتا پتہ کی ساتھ جانے کے لئے مڑ چکی تھی غزل کے موہ سے اللہ حافظ اور اپنا غلط نام سن کر اس طرح بلبلہ کر گھومی جیسے کسی بچوں نے اسے ڈنک مار دیا ہو وہ چند لمحوں تک غزل کے چہرے کو اس تجابیہ نظروں سے دیکھتی رہی پھر خاموشی سے اپنے والدین کی جانب روانہ ہو گئی جو وہاں سے کئی گز دور جا چکے تھے میری کٹھیاں چھوٹی تھی اس میں سارے مہمان نہیں سما سکتے تھے اس لئے میں نے اپنی کٹھیاں سے متصل ایک اور کٹھیاں لے لی وہ بھی ناکافی ثابت ہوئی تو تیسری کٹھیاں کا انتظام کرنا پڑا غزل کو ایک رات کے لیے رکشی نے مجھ سے چھین لیا کٹھیاں کی تقسیم اس طرح ہوئی وہ کٹھیاں جس میں میرا اور غزل کا قیام تھا غزل اور رکشی کے اسے میں آئی دوسری کٹھیاں اببا جی خان صاحب اور زبیری صاحب نے سنبھال لی جبکہ تیسری کٹھیاں جس کا دروازہ ان سیڑھیوں کے سامنے جو دریاں میں اترتی تھی کھلتا تھا مجھے اور بھائی جان کو ملی غزل کی رہنمائی میں سب نے باری باری اشنان گھر میں جا کر غسل کیا اور کپڑے تبدیل کیے یوں تو اشنان گھر کو دیکھ کر نئے آنے والے سب ہی افراد حیران ہوئے لیکن سب سے زیادہ حیرت انجینئر صاحب کو ہی میں گوبند سے شام کی کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لئے کہہ کر آیا تو انجینئر صاحب کھولے میدان میں محفل جمعے اشنان گھر کی تعریف و توصیف کر رہے تھے فن تعمیر میں مغلوں کو جواب نہیں لال کرا میں ایسا غسل کھانا تھا پانی کے اخراج کے لئے کوئی راستہ نہیں تھا لیکن وہاں کے فرش کو پانی اس خوبی سے جذب کر لیتا تھا کہ ایک کترہ تک نہیں بچتا تھا یہی تھٹھا میں ایک ایسی مسجد ہے جس میں لاؤڈ سپیکر کی کوئی ضرورت نہیں امام صاحب میں حراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھاتی ہیں اور وسیوریز مسجد کے گوشے گوشے میں ان کی آواز گونج جاتی ہے آگرے میں شاہ جہان کلے کے جس سسے میں نظر بند تھا اس میں ایک ایسا آئینہ نصب تھا جس میں مکمل تاج محل نظر آتا تھا مغلوں کے کمالے فان کا ایک نمونہ یہاں کا اشنان گھر ہے دریاں میں پانی کم ہو جا زیادہ سیلا بائیہ توفان اشنان گھر کے فرش کے نیچے بہنے والے پانی میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی کتہ اکلامی کی معافی چاہتا ہوں انجینئر صاحب میں نے کہا جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے اس جزیرے پر راجہ داہر کے زمانے میں تعمیرات کی گئی تھی اور راجہ داہر نے یہاں ایک کو خفیہ تیہ خانہ بھی تعمیر کر آیا تھا جس میں ایسی سرونگ تھی جو ملتان تک جاتی تھی انجینئر صاحب ہنسنے لگے تمہاری معلومات غلط ہیں کسی ایسے فرد یا فراد نے جنہیں مسلم حکمرانوں کی خوبیوں پر پانی پھیرنے کا فان آتا ہے تمہیں ورگلانے کی کوشش کی ہے حقیقت یہ ہے کہ برے سغیر پاکوہند میں سنگے مرمر کی تعمیرات کا سلسلہ مغلیہ اہد سے شروع ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی مت بھولو کہ راجہ داہر کے زمانے میں دریائے سند کسی دوسرے راستے پر بہتا تھا جب یہاں دریائے ہی نہیں تھا تو ایسا اشنان گھر جس کے نیچے دریائے بہتا ہو بنوانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تیکھ آنے والی بات بھی غلط ہے انگریزوں نے اپنے دور میں ہر اس مقام پر تحقیق کیا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں کوئی میلوں لمبی سرنگ پائی جاتی تھی الور کی پہاڑی میں راجہ داہر کا جو پایا تخت تھا ایک سرنگ ضرور ملتی ہے لیکن ڈیڑھ فارلانگ سے زیادہ طویل نہیں ہے دراصل سرنگوں کے متعلق بے شمار کہانیاں بیان کی جاتی ہیں شاید ہی کوئی ایسا شہر ہو جس سے کوئی نہ کوئی ایسے سرنگ وابستانہ ہو جو اس شہر کو دوسرے شہر سے ملاتی ہو سب بے سروپا کہانیاں ہیں سرنگیں تھی تو کہاں گئی انگریزوں نے کس کے خوف سے انہیں پاٹ دیا ان کی تو سرحد سے مدراستہ کا حکومت تھی پھر انہیں کس کا ڈر تھا کہ امارتوں کو رہنے دیا اور سرنگیں ختم کر دیں جبکہ سیاہوں کے لیے امارتوں سے زیادہ سرنگیں کشش کا باعث ہوتی ہیں زبیری صاحب کی تقریر کافی طویل تھی میں نے اس کا صرف خلاصہ بیان کیا ہے اور وہ اس لیے کہ ان کی تقریر نے مجھے سوچ کے ایک نیا مور دیا ناغ پنی نے جسے شاید سچ بولنا ہی نہیں آتا تھا تیہ خانے کے بارے میں مجھ سے غلط بیان نہیں کی وہاں کوئی تیہ خانہ نہیں تھا اگر تیہ خانہ نہیں تھا تو ناغ پنی نے لازمی طور پر وہیں کی کسی کٹیا یا کوٹری کو اپنے کرتوتوں کی پردہ پوشی کے لیے استعمال کیا اور مجھے کچھ اس طرح ہیپنٹائز کر دیا تھا کہ میں اس کی زبان سے ادا ہونے والے ہر لفظ پر ایمان لے آیا نہ صرف ایمان لے آیا بلکہ وہ جو دکھانا چاہتی تھی اسے دیکھنے پر اور جو چھپانا چاہتی تھی اسے نہ دیکھنے پر مجبور ہو گیا انجینئر صاحب کی تقریر اختتام کو پہنچی تو پشت سے صدف کی آواز آئی ادھی کہاں ہیں کہیں نظر ہی نہیں آ رہی ہیں میں نے ہاتھ کے اشارے سے اپنی کٹیا کی طرف اشارہ کیا وہاں دیکھو کچھ دیر کے بعد وہ غزل کو اس ہال میں لیے ہوئے کٹیا سے باہر آئی کہ غزل نے بلوچی لباس پہن رکھا تھا اور بہت اچھی معلوم ہو رہی تھی یہ کپڑے میں نے اپنے لئے تیار کرائے تھے صدف نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا ابھی پہنے نہیں تھے ادھی کو دیکھ کر دل چاہنے لگا کہ انہیں پہنائے جائیں غزل نے کہا میں تو منع کرتی رہی لیکن یہ مانی ہی نہیں اور جب تک مجھے اپنے کپڑے نے ہی پہنا دیے اس وقت تک مسلسل اپنی زد پر اڑی رہی صدف بولی ایمان سے بتائیے اس لباس میں ادھی کیسی لگ رہی ہیں صدف میں نے کہا اتنا احسان مت کرو کہ ہم اس کے بوجھ تلے تب کر رہ جائیں اس میں احسان کی کیا بات ہے یہ میرا اور ادھی کا معاملہ ہے آپ تو صرف یہ بتائیے کہ ادھی چاند کا ٹکڑا معلوم ہو رہی ہے یا نہیں اس کے سامنے چاند کی کیا حقیقت ہے رکشی اچانک ناجانے کہاں سے ٹپک پڑی اور صدف کے سوال کا جواب دیتے ہوئے بولی ہماری غزل کو دیکھ کر تو چاند بھی شرما جاتا ہے گھوا رہنا صدف میں نے کہا میں تو غزل کو دیکھ کر بلکل نہیں شرمایا صدف بے اختیار ہنس پڑی آپ سب بہت اچھی ہیں ہر وقت ہنستے ہنساتے رہتے ہیں میں دو بار کراچی جا چکی ہوں آپ کی بار کراچی گئی تو ادھی کے گھر ضرور جاؤں گی ضرور ضرور غزل بولی کب آوگی کراچی رکشی نے اپنا مو گزل کے کانوں کے قریب کیا اور ایسی سرگوشی میں کہ سب سن سکیں بولی میں صدف اپنی پوری زندگی میں دو بار کراچی تشریف لائی ہیں عوست نکالی جائے تو یہ تیسری بار اس وقت آئیں گی جب تو مہارا پہلوٹی کا بچہ کم از کم تین سال کا ہو چکا ہوگا غزل سرطاپہ سرکھ ہو کر دوہری ہو گئی صدف بی سٹ پٹا گئی کہنے لگی میں جا رہی ہوں مگر ایک ہی منٹ میں واپس آگئی چلیے اس نے کہا آپ کو یاد کیا جا رہا ہے مجھے رکشی نے پوچھا آپ سب کو صدف نے جواب دیا باقی لوگ کہاں ہیں انہیں بھی بلا لیجئے کھلی ہوئی سائیدار جگہ پر دسترخوان کی بجائے پلنگ کی بڑی سی چادر بھی چھی تھی اور چادر پر پلیٹوں میں انوا ایک سام کے کھانے رکھے تھے مٹھائیوں کو رکھنے کے لیے پلیٹیں نہیں تھیں اس لئے تازہ اخبار کے صفات کو استعمال کیا گیا اس تکلف کی کیا ضرورت تھی رکشی نے کہا اور پلہ مچھلی کے پلاو پر ٹوٹ پڑی رکشی انجینئر صاحب نے ڈانٹے ہوئے کہا کبھی تو سنجیدہ ہو جائے کرو میرے سامنے آپ میری بیٹی کو کچھ نہیں کہہ سکتے اببہ جی نے انجینئر صاحب سے کہا پھر ایک اور پلیٹ رکشی کے سامنے رکھتے ہوئے بولے لو بیٹی یہ بھی کھاؤ آپ کے بیجا لارڈ پیار نے رکشی کو بگاڑ دیا ہے اور آپ کی بیجا ڈانٹ ڈپٹ نے رکشی کو دبلہ کر دیا ہے کبھی دیکھا کتنا ذرا سا مو نکلا ہے میری بچی کا خوب دل کھول کر کھاؤ بیٹی مجھے دبلی پتری لڑکیاں بلکل اچھی نہیں لگتی سادنا نے غزل سے کہا دید دی آپ تو کچھ کھا ہی نہیں رہی ڈائیٹنگ فرما رہی ہیں رکشی نے نوالہ نکل کر کہا ان کے خدا مجازی کو دبلی پتری لڑکیاں بہت اچھی لگتی ہیں نایاب دلہن اببہ جی بولے میرے کان کیا سن رہے ہیں کھا تو رہی ہوں اببہ جی غزل نے دھیمی آواز میں جواب دیا اور جلدی سے اس طرح خالی مو چلانے لگی جیسے لکمہ چبا رہی ہو کھانے کے فوراں بعد ان کی کشتی انہیں واپس لینے کے لیے آگئی انہوں نے کشتی بان کو ہدایت کر دی تھی کہ ٹھیک پانچ بجے جزیرے پر پہنچ جائے وہ اتنا زیادہ فرما بردار تھا کہ دس منٹ پہلے ہی آگیا ابباجی خان صاحب اور زبیری صاحب میاں بیوی ڈاکٹرز کا شکریہ دا کر کے دریا کی روانی اور مچھلیوں کی اچھل کود سے محفوظ ہونے کے لیے دریا میں اترنے والی سیڑھیوں پر جا بیٹھے ڈاکٹر رائہیلہ اور ڈاکٹر نیلو فر اور ان کے بچوں کو میں نے اور بھائی جانے رخصت کیا صدف سب سے بعد میں کشتی میں سوار ہوئی دیر تک کنارے پر کھڑی رکشی غزل اور سادنہ سے باتیں کرتی رہی اور کشتی سے بلاوے کی آواز سن سن کر اور آتی ہوں ابھی آتی ہوں کہتی رہی تقریباً دس منٹ بعد تینوں لڑکیوں سے گلے مل کر آنکھوں میں آنسو بھرے اپنی کشتی میں گئی کشتی روانہ ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ رکشی اور غزل اپنے اپنے دوپٹوں کے پلنووں سے اپنی آنکھوں کی آنسووں کو خوشک کر رہی تھی جبکہ ننی سی سادنہ کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہ رہے تھے صدف کیسی عجیب و غریب لڑکی تھی بہ مشکل تین گھنٹے جزیرے پر رہی ہوگی اور ان تین گھنٹوں میں اس نے بہ مشکل پنتالیس منٹ غزل اور رکشی کے ساتھ گزاری ہوں گے جبکہ ننی سادنہ کو تو چند منٹ دیئے تھے لیکن اپنی بے پناہ محبت خلوس سادگی اور معصومیت کی بدولت جب جزیرے سے واپس گئی تو تینوں لڑکیوں کے دلوں کو جیت چکی تھی سادنہ اپنے ماتا پیتا کے پاس چلی گئی اور بھائی جانو رکشی جزیرے کی سیر کو نکل گئی تو میں غزل کے ساتھ وہیں کنارے کی ریت پر بیٹھ کیا غزل کی نظریں بدستور صدف کی کشتی پر جمعی تھی جو ایک نکتے جیسی معلوم ہو رہی تھی یہ موٹر بوٹ تو ادھر ہی آ رہی ہے شاید یہ پولیس کی بوٹ ہے کیا؟ کیا آپ نے مجھے؟ مگر اگلے ہی لمحے بوٹ کے موٹر کی تیز آواز سن کر غزل نے میرے سینے سے سار اٹھایا اور میرے ساتھ کنارے کی طرف دیکھنے لگی پولیس کیوں آئی ہے؟ میں نے بلائے ہے سب سے پہلے دو جوان موٹر بوٹ سے اترے ان کے پیچھے کمر سے ریوالور لٹکائے اور ہاتھ میں بوتل لیے ایک پولیس افسر کنارے پر پہنچا میں اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو چکا تھا اور غزل اپنا واحد ہاتھ میرے کندے پر رکھے اس طرح کھڑی تھی جیسے اسے ڈر ہو کہ ہمیں ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے گا تمہیں معلوم ہے دریا میں اس بوتل کو کس نے ڈالا تھا؟ پولیس افسر نے میری اور غزل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا اس بوتل میں ایک پرچا بھی تھا میں نے جواب دیا جس میں وہ ہولناک واقعات درج تھے جو یہاں ہو چکے تھے اور مزید ہونے والے تھے بوتل کے ذریعے وہ پرچا تم نے بھیجا تھا پرچا تحریر کرنے والے کا نام ندیم تھا گویا تم ندیم ہو میری نظریں پولیس افسر کے چہرے پر جمی تھی چہرہ دیکھا بھالا معلوم ہو رہا تھا لیکن یاد نہیں آ رہا تھا کہ اسے کب اور کہاں دیکھا تھا تمہیں ندیم ہو پولیس افسر پوچھ رہا تھا میں نے دھیمی آواز میں کہا سادیات چھت سے گر گئی ہے اور اس کے پاؤں کی ایک ہڑی پولیس افسر کے مو سے ایسی چیکھ نکلی جیسے اس نے اس کا گلہ دبا دیا ہو نہیں آپ وہی ہیں نا جن سے کراچی کے پولیس اسٹیشن پر ملاقات ہوئی تھی اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی سادیہ گر کر تانگ توڑ بیٹھی ہے ہاں ہاں میں وہی ہوں میں نے تمہیں پہچان لیا ہے بلکل بدل گئے ہو مگر یار میری بیٹی کو کچھ مت کہنا وہ پہلے ہی بڑی دکھی ہے میں آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں کہہ رہا آپ کو دیکھ کر اچانک وہ جملہ یاد آ گیا جو پولیس اسٹیشن پر میری زبان سے جاری ہو گیا تھا کیا دکھ ہے اسے پولیس افسر نے اتمنان و سکون کی گہری سانس لی تم نے تو ڈرا ہی دیا تھا یہ خاتون تمہاری بیگم ہے میں نے اس بات میں ساری لا دیا جی ہاں حال ہی میں شادی ہوئی ہے مبارک ہو وہ بولا اب بتاؤ یہاں کیا ہوتا رہا ہے گزشتہ رات کی آندھی اور بارش نے سارے ثبوت ختم کر دیئے اور وہ لوگ جنہوں نے یہاں غارت گری کا بازار گرم کا رکھا تھا فرار ہو گئی مجھے ان کے نام بتاؤ جہاں کئی بھی ہوں گے میں انہیں ڈھونڈ نکالوں گا آپ انہیں نہیں ڈھونڈ سکیں گے میں نے کہا وہ کسی اور ہی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں جہاں سے آئے تھے وہیں جا چکے ہیں تمہاری باتیں میری سمجھ میں کبھی نہیں آئیں شکر کرو تفتیش کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے میری جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو فریب دہی کے جرم میں تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دیتا جب سے ٹرین اور سڑکوں پر چیکنگ میں سکتی کی گئی ہے کچھ لوگوں نے ہتھیاروں اور منشیات کی سمگلنگ کے لیے دریاء کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے کہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ تم نے بوتل کے ذریعے پیغام بھیج کر پولیس کو دریاء کی نگرانی سے ہٹانے کی کوشش کی ہے معذرت خواہ ہوں میں نے انتہائی پریشانی اور مایوسی کے عالم میں اتنا اہم قدم اٹھایا تھا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ مجھے کس قدر کرب و عذیت سے گزرنا پڑا ہے پولیس افسر نے گھوم کر اپنے ساتھ آنے والے کونسٹیبلز کی طرف دیکھا تم لوگ جاؤ بوٹ میں بیٹھو میں دو چار ضروری باتیں دریافت کر کے آتا ہوں کونسٹیبلز چلے گئے تو مجھ سے مخاطب ہوا تمہیں میری بیٹی سادیہ یاد ہے یاد تو وہ ہوتا ہے جس سے ملاقات ہوئی ہو میں تو آج تک اس سے ملا نہیں ملے تو بے شک نہیں ہو لیکن ابھی چند لمحے پیشتر تم نے اس کا نام لے کر اس حادثے کا ذکر کیا تھا جو اسے بچپن میں پیش آیا جی ہاں آپ کو دیکھ کر اچانک وہ واقعہ یاد آ گیا مجھے ابھی تک تاجوب ہے کہ میں نے تھانے میں آپ سے اتنی عجیب بات کیسے کہہ دی اس حادثے کے بعد جیسے کہ تم نے کہا تھا ڈاکٹروں نے سادیہ کے پاؤں کی ٹوٹی ہوئی ہڈی جوڑ کر پلاسٹر چڑھا دیا اور جب پلاسٹر اتارا گیا تو ہڈی درست ہو چکی تھی پولیس افسر نے اس طرح کہا جیسے اس نے میرا جواب سنا ہی نہ ہو ہڈی تو درست ہو گئی لیکن سادیہ ایک روگ لگا بیٹھی تاریکیوں سے اسے ڈر لگنے لگا پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ ایک بھیانک قسم کی صورت دیکھنے لگی جب بھی تاریکی پھیل تھی سادیہ خوف سے چلانے لگتی سیاہ فام گنجی عورت جس کے اگلے دو دانت ٹوٹے ہوئے تھے اور باقی دانت اس کے چہرے کی طرح کالے تھے غزل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا پولیس افسر اچھل پڑا آپ اسے واقف ہیں میسیز ندیم صرف اس حد تک ایک شام کو سکول سے واپس آتے ہوئے انہوں نے غزل نے میری طرف اشارہ کیا انہوں نے مجھے اس کا عدیدار کرایا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں بالکل صحیح جگہ اور بالکل صحیح شخص کے پاس آیا ہوں تمہاری بوتل تمہارے لئے تو فائدہ مند ثابت نہیں ہوئی البتہ میرے اور میری سادیا کے لیے اسے نئی زندگی کے پیغام سے ضرور تعبیر کیا جا سکتا ہے اور تب اس نے اپنی بیٹی کی کہانی مجھے سنائی ٹانگ درست ہونے کے کچھ دنوں کے بعد اس نے بھیانک صورت والی گنجی عورت کو دیکھنا شروع کر دیا ڈاکٹروں کے علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو گنڈے تعویز کرنے والوں سے رجوع کیا مرچوں کی دھونی دی کالے بکروں کا صدقہ دیا چیلوں اور کبوں کو گوشت کھلایا لیکن مرز شدت اختیار کرتا گیا انہی دنوں میری ترقی ہوئی اور مجھے بیوی بچوں کے ساتھ کراچی سے سکھر منتقل ہونا پڑا یہاں کر کچھ لوگوں کے کہنے پر سادیا کو نو گز والے پیر کے مزار پر لے گیا خود بھی مزار کا تواف کیا اور سادیا کو بھی کرایا پھر لوگوں نے کہا کہ سادیا کو ملنگ بابا کے پاس لے جاؤ ملنگ بابا ننگ دھرنگ پڑا گالیاں بکتا رہتا تھا مردوں کے علاوہ عورتوں کی ایک بڑی تعداد شرم و حیاء کو بالائے تاک رکھ کر اس کے پاس مرادیں مانگنے جاتی تھی میری اتنی حمد رہی ہوئی کہ سادیا کے ساتھ جاتا تنہا گیا اور ملنگ بابا سے گندی گندی گالیاں سن کر واپس آ گیا مگر اس روز سے سادیا کی حالت سنبھل گئی تاریکی میں نظر آنے والی گنجی عورت غائب ہو گئی رشتہ آیا لڑکے کی ماں بہنیں اپنی پڑوسنوں اور سہلیوں کے ساتھ پھول ہار اور مٹھائی لے کر بات کرنے آئیں سادیا بھی بہت خوش تھی لیکن ٹھیک اس وقت جب اسے لڑکے والوں کی طرف سے گجرے پہنائے جا رہے تھے اچانک سادیا پر پاگل پن کا دورہ پڑ گیا اس نے لڑکے کی ماں کا ہاتھ مروڑ دیا بہن کے موپر جوتا دے مارا اسی پر بس نہیں کی کمرے میں پڑی ہوئی پرانے وقتوں کی یادگار میری ہوکی اٹھا لی اور مہمان عورتوں لڑکیوں کی پیٹھ اور کمر پر برسانے لگی کچھ نے کمروں میں بند ہو کر اور کچھ نے گھر سے بھاگ کر جان بچائی خوشی کا گھر جہاں شادی بیا کے گیت گئے جا رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے ماتم قدہ میں تبدیل ہو گیا وہ دن ہے اور آج کا دن یوں تو سادیا بلکل بھلی چنگی رہتی ہے لیکن جہاں کوئی رشتہ لے کر آتا ہے اس پر جنون تاری ہو جاتا ہے واہی تباہی بکنے لگتی ہے اور مردیں مارنے پر تیار ہو جاتی ہے اور مردوں جیسی آواز میں کہتی ہے سادیا میری ہے اگر کسی نے سادیا کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی تو میں اسے اور اس کے پورے گھر کو تباہ و برباد کر دوں گا اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اس گھر کی رشتہ لانے والے چلے جاتے ہیں تو اسے ہوش آ جاتا ہے حقیقت سے واقف ہو کر رونا شروع کر دیتی ہے غم سے گھل کر بلکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گئی ہے رکھ سار پچک گئی ہیں آنکھیں اندر کو ڈھانس گئی ہیں دانت باہر نکل آئے ہیں گم سمسی اپنے پلنگ پر پڑی رہتی ہے کوئی کھلا پلا دیتا ہے تو کھا پی لیتی ہے خود کچھ نہیں مانگتی کسی کے علاج معالجے اور تاویز گھنڈے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہر جگہ سے مایوس ہو کر اور بے حیاء بن کر بیوی کے ساتھ اسے ملنگ بابا کے پاس بھیجا تو معلوم ہوا کہ ملنگ بابا کو تو مرے ہوئے ایک سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے میں نے کہا آپ نے بالکل درست ارشاد فرمایا تھا حقیقت یہ ہے کہ آپ بالکل صحیح جگہ اور صحیح شخص کے پاس آئی ہیں شاید قدرت کو یہی منظور تھا کہ میں بوتل بھیج کر آپ کو بلاؤں اگر آپ تشریف نہ لاتے تو شاید آج کی رات گزار کر ہم لوگ صویرے ہی کراچی کے لئے روانہ ہو جاتے تم ندیم تم شدت جذبات سے پولیس افسر کی آواز کپ کپانے لگی تم علاج کرو گے میری بچی کا تم اسے وہ خوشیاں واپس دلا دوگے جو اس سے چھین لی گئی ہیں تم میری مردوں سے بتر سادیہ کے دل میں ایک بار پھر جینے کی امانگ اور تڑپ پیدا کر دوگے نہیں میں نے جواب دیا یہ کام میرے باس کا نہیں ہے لیکن میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو بڑی آسانی سے آپ کی بیٹی کو موجودہ عذاب سے نجات دلا سکتا ہے وہ ہومیوپیتھی کا ڈاکٹر ہے نام ڈاکٹر ناصر ہے علی واہن میں مطب کرتا ہے اگر وہ مجھ پر انایت نہ کرتا تو میں ہمیشہ کے لئے اپنی غزل سے محروم ہو جاتا جی ہاں غزل میری بیوی کا نام ہے جس عجیب و غریب مخلوق کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے یہاں قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا تھا وہ غزل کے سارے حواس پر قابو پا چکی تھی اور اس نے مجھے اس سطح تک مجبور کر دیا تھا کہ میں غزل کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے پر تیار ہو گیا تھا ڈاکٹر دو منٹ اور نہ آتا تو اس وقت زندہ غزل کی بجائے اس کی لاش پڑی ہوتی ڈاکٹر جیسا بے لوس اور بے گرز انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا مجھے اس ڈاکٹر کے پاس لے چلو گے ڈاکٹر ناصر میرا محسن ہے اس نے مجھے اور غزل کو بلکہ میرے پورے گھر کو ان خونہ شام بلاؤں سے نجات دلائی ہے جنہوں نے ہماری دنیا کو جہنم قدع بنا دیا تھا کچھ دیر قبل کنارے پر بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ اس کے احسان کا شکریہ دا کیے بغیر کراچی واپس جانا مناسب نہیں جی ہاں میں آپ کو اس کے مطب پر لے چلوں گا البتہ غزل کو صویرے ہی اببا جی کے ساتھ کراچی واپس بھیج دوں گا میں آپ کو تنہا چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی غزل نے جلدی سے کہا میرا جینا اور مرنا آپ کے ساتھ ہے پولیس افسر بولا خاتون کیا فرما رہی ہیں خاتون کے فرمانے کی پروانہ کیجئے یہ ہمارا اپس کا معاملہ ہے آپ کل صبح نو بجے تک اپنی بیگم اور بیٹی کو لے کر منزل کا پہنچ جائیے میں انشاءاللہ آپ سے وہیں ملوں گا غزل نے زیر لب مسکرا کر کہا ہم دونوں آپ کو وہیں ملیں گے انشاءاللہ ہم نے پولیس افسر کو اس کی بوٹ میں سوار کروایا اور اسے رخصت کر کے کٹیا کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں رکشی نے پکڑ لیا غزل اس نے کہا وہ چیز جسے شرم و حیاء کہتے ہیں تمہارے قریب ہو کر بھی نہیں گزری میں تو تمہیں بہت ہی سیدھی سادھی بھولی بھالی لڑکی سمجھتی تھی یہ نہیں معلوم تھا کہ تمہارے پیٹ میں دانت ہیں میں نے کوئی غلطی کی ہے رکشی بولی غلطی تو بہت ہی چھوٹا سا لفظ ہے تم نے جو کچھ کیا اسے گناہ عظیم کہنا چاہیے باپ سوسر جیٹ اور ہونے والی جٹھانی کی موجودگی میں ندیم کا ہاتھ تھامے ادھر ادھر گھوم رہی ہو کیا ہو گیا ہے تمہیں ایسا گناہ کیوں کر رہی ہو جس کا کوئی کفارہ نہیں غزل پہلے تو گھبر آ گئی لیکن رکشی کی شریر آنکھوں کی طرف دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ مزاک کیا جا رہا ہے بڑی مطانت سے بولی پتہ نہیں رکشی باجی دنیا والوں کو کیا ہو گیا ہے اپنی آنکھ کا شیطیر نہیں دیکھتے دوسروں کی آنکھوں کے تن کے دیکھ لیتے ہیں تمہارا اشارہ میری طرف ہے میں تو ایک عام سی بات کہہ رہی ہوں کوئی اپنے سر تھوپنے لگے تو دوسری بات ہے منگیتر کے ساتھ گھومو تو حجی اکبر کا سواب کماؤ شوہر کے ساتھ گھومو تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرو تمہارا اشارہ یقیناً میری طرف ہے رکشی بولی بے وکوف لڑکی مجھ میں اور تم میں زمین و آسمان کا فرق ہے میں غیر شادی شدہ ہوں اس لئے نہ میرا کوئی سسر ہے نہ جیٹ جیٹھانی یا دیور دیورانی ہے جس کو دیکھ کر شرمایا جائے تم خیر سے شادی شدہ ہو اور جو لڑکیاں شادی شدہ ہوتی ہیں اللہ نے ایک توفیق دے تو حسب ضرورت سسر سے جیٹھ سے اور ہونے والی جیٹھانی سے شرماتی ہیں کم از کم آج کے دن تو لمبا سا گھونگٹ نکال کر ایک طرف بیٹھ جاتی مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہاں آ کر تمہاری آنکھوں کا پانی مر گیا ہے جی نہیں میری آنکھوں کا پانی زندہ ہے غزل تڑپ کر بولی کچھ کہنا ہی ہے تو اپنے ہونے والے دیور سے کہیے یہ حکم دیں گے تو پیروں میں مہندی لگا کر اور چہرے پر گھونگٹ کار کے کونے میں بیٹھ جاؤں گی دو دن میں خوب باتیں منانا آگئی ہیں رکشی نے آگے بڑھ کر غزل کو سینے سے لگا لیا اور اس کو پیار کرتی ہوئی بولی ندیم نے کیا گھول کر پلا دیا ہے میں ان دونوں کو چھوڑ کر آگے بڑھ گیا اور اس سائیدار جگہ پر جہاں تینوں بڑے بیٹھے تھے جا بیٹھا ابباجی نے پوچھا نایہ عبدالحن کہاں ہے وہ اور رکشی ادھر کھڑی باتیں منان رہی ہیں بڑی دوستی ہے دونوں میں زبیری صاحب بولے تم لوگوں کی غیر موجودگی میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب رکشی نے غزل کو نا یاد کیا ہو ابباجی بولے دونوں بیٹے میرے دستوبازو ہیں تو دونوں بیٹیاں میری آنکھیں ہیں حق قطالہ نے مجھے جن انعماد سے سرفراز فرمایا ہے ان کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کام ہے غزل کے اببو نے ایک لمبی سی سرد آکھ کھینچی میرے پاس جو کچھ ہے سب اس شخص کو دینے کے لئے تیار ہوں جو میری بچی کے ہاتھ کی کمی کو دور کر سکے وہ لوگ جیسا کہ میں پیشتر عرض کر چکا ہوں وہاں سیرو تفریقی گرز سے نہیں آئے تھے بلکہ ان کی اصل خواہش یہ تھی کہ مجھے اور غزل کو اور کیتھرین کو اپنے ساتھ کراچی واپس لے جائیں کیتھرین تو پانی بن کر بہ چکی تھی اس لئے صرف مجھے اور غزل ہی کو واپس جانا تھا پروگرام یہ تھا کہ رات کی رات وہ جزیرے پر قیام کریں گے اور صبح ہی صبح کراچی کے لئے روانہ ہو جائیں گے لیکن ڈاکٹر ناصر کا شکریہ آدھا نہ کرنا احسان فرموشی تھا اس کے علاوہ اس بے نفس ڈاکٹر سے یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ مستقبل میں مجھے یا غزل کو یا ہم میں سے تعلق رکھنے والے کسی دوسرے فرد کو ناغ پھنی یا اس کے بھائی سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے اور اگر خطرہ تھا تو محفوظ رہنے کی کیا ترقیب ہو سکتی تھی میں ان تینوں بزرگوں کو یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ جس وقت میں اور غزل جزیرے پر آئے کیتھرین کے زیرے اثر تھے اور کیتھرین ملازمہ کے روپ میں در حقیقت ناگ پھنی تھی ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ انہیں حقیقت سے آگاہ کیا جاتا تو وہ میری بات کا اعتبار نہ کرتے ہاں یہ جان کر کے مجھے اور غزل کو کیسی کیسی جان لیوہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا ان سب کو دلی تکلیف پہنچی نہ بتانے کی اصل وجہ یہی تھی میں انہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا باقی افراد کراچی چلے گئے مجھے اور غزل کو جزیرے سے روانہ ہوتے ہوتے ساڑھے نو بچ گئے ساڑھے نو کے لگ بھگ گوبند نے ہمیں منزل گاہ پر اتارا اور جب تک ہم سڑک پر نہیں پہنچ گئے کشتی میں کھڑا ہاتھ ہلاتا رہا بند کی دیوار کی دوسری طرف نہ سڑک پر نہ مسجد کے سائے میں نہ کھیل کے میدان میں نہ دائیں بائیں غرض کہیں بھی وہ پولیس افسر نہیں تھا جس نے مجھ سے وہاں نو بجے ملنے کا کہا تھا شاید وہ میرے انتظار کر کے مایوس ہو گیا ہو اور واپس چلا گیا ہو میں نے کہا غزل نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آیا ہی نہ ہو ہم نے مسجد کی دیوار کے پاس کھڑے ہوئے خوانچے والے سے معلوم کیا غزل کا خیال درست نکلا خوانچے والا آٹھ بجے سے کھڑا تھا اس نے کسی پولیس والے کو آتے اور وہاں رکھتے ہوئے نہیں دیکھا دھوپ تیز تھی اور ہوا گرم سے گرمتر ہوتی جلی جا رہی تھی گرمی سے میرا تو حال برا ہی تھا غزل کی حالت مجھ سے بھی زیادہ ابتر تھی وہ پسینے میں نہائی ہوئی تھی لباس بھیگ کر جسم سے چمٹ گیا تھا اور زمین کے جس حصے پر کھڑی تھی وہاں پسینے کا چھوٹا سا تالہ بن گیا تھا چلو میں نے غزل کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا میدان کی دوسری جانب سکول کے پاس ہمیں کوئی رکشہ تانگہ مل جائے گا پولیس افسر آئے نہ آئے ہمیں علی واہن چل کر ڈاکٹر ناصر کا شکریہ آدھا کرنا ہے جس جگہ آپ جانا چاہتی ہیں وہ یہاں سے کتنی دور ہے کم از کم دس میل تو ہوگی میں نے جواب دیا اتنی سخت گرمی میں ہم لوگ اتنی دور کیسے جا سکیں گے رکشہ یا تانگے میں ہوا لگتی رہے گی جس کی وجہ سے گرمی کی شدت کم ہو جائے گی چلیے اس نے اس طرح مو بنا کر کہا جیسے اپنی مرضی کے خلاف میری بات ماننے پر مجبور ہو گئی ہو دیوار کے سائے سے نکل کر ہم نے اس میدان کی طرف جو لوہار کی بھٹی کی طرح تپ رہا تھا چند ہی قدم اٹھائے تھے کہ بھورے رنگ کی ایک تیز رفتار کار چیختے ہوئے بریکوں کے ساتھ ہمارے پاس آ کر رکھی معاف کرنا ندیم پولیس افسر نے کار سے اتر کر کہا تمہیں انتظار کی زہمت کرنا پڑی میں ذاتی کام کے لیے محکمے کی گاڑی استعمال کرنے سے گریز کرتا ہوں جن صاحب سے کار ادھار لینا تھی ان کا لڑکا صویرے ہی کار لے کر کہیں چلا گیا اب آیا ہے تو سیدھا ادھر ہی دوڑا چلا رہا ہوں آؤ تم دونوں کار میں بیٹھ جاؤ دھوپ میں کھڑے کھڑے تو پگل جاؤ گے کار ائر کنڈیشنڈ تھی اس میں بیٹھتی یہ ایسا معلوم ہوا جیسے دوزک سے نکل کر ہم میدانے جنت میں پہنچ گئے ہوں اگلی سیٹ پر باپ کے برابر سادیا بیٹھی تھی دبلی پتلی خوبصورت سی لڑکی تھی اتنی دبلی نہیں تھی جتنا اس کے باپ نے بتایا اس نے چہرہ گھما کر ایک نظر مجھے اور غزل کو دیکھا اور بڑے معنی خیز انداز میں مسکرائی اگلے ہی لمحے کار اونچی نیچی ناہموار سڑک پر دوڑنے لگی علی واہن تک ہم میں سے کسی نے کسی سے گفتگو نہیں کی کار کی خونکی کے باعث کچھ ایسا سکون آمیز آرام ملا تھا کہ کچھ بولنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا ڈاکٹر ناصر اپنے مطب میں اکیلا تھا اس نے خندہ پیشانی سے ہم لوگوں کا استقبال کیا محبت کے ساتھ ہمیں کرسیوں پر بٹھایا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو مجھے آپ کا شکریہ دا کرنا ہے آپ نے ہمیں نئی زندگی ہی نہیں دی بلکہ زندگی کی خوشیوں سے بھی ہم کنار کیا ہے میں نہیں جانتا کہ آپ کے احسان کا بدلہ کس طرح اتار سکوں گا میں نے اپنی زندگی میں آج تک کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا جو انسانیت کی بے لوسو بے غرض خدمت کرتا ہو ڈاکٹر ہنس نے لگا کوئی نئی بات کرو یہ بات تو ہر وہ شخص مجھ سے کہتا ہے جسے مجھے حقیر پور تکثیر کے عمل سے کوئی فائدہ ہوا ہو شافیہ مطلق تو اللہ تعالی ہے کام ہم فقیروں سے لے لیتے ہیں جو چاہیں ہیں آپ کریں ہیں ہم کوئی بس بدنام کیا پھر اس نے مسکرا کر پولیس افسر کی طرف دیکھا اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو آپ کا تعلق پولیس کے محکمے سے ہے پولیس افسر سادہ لباس میں تھا حیرت سے سر ہلاتا ہوا بولا جی ہاں جی ہاں ڈاکٹر نے سادیا کی طرف اشارہ کیا اور یہ آپ کی صاحبزادی ہیں جی ہاں اور آپ اپنی صاحبزادی کو علاج کی گھر سے میرے پاس لے کر آئے ہیں جی ہاں کیونکہ آپ اس بھوت کو اتروانا چاہتے ہیں جو صاحبزادی کے سر پر سوار ہے جی جی ہاں مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکوں گا ڈاکٹر نے کہا کو بڑا تاجب ہوا کیا ناگ پھنی اور اس کے عاشق بھائی سے بھی بڑا کوئی بھوت ہو سکتا تھا صرف ایک سادیا ایسی تھی جس نے اتمنان کا سانس لے کر اپنی آنکھیں بند کر لی شاید اسے ڈر تھا کہ جس طرح دوسرے آمل مرچوں کی دھونی دے کر اور مار پیٹ کر کے بھوت اتارنے کی کوشش کرتے رہی ہیں اسی طرح ڈاکٹر ناصر بھی اس سے بند سلوکی کا برطاؤ کرے گا میں تو آپ کی بڑی تعریفیں سن کر بڑی بڑی امیدیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا پولیس افسر نے کہا خدارہ مجھے مایوس نہ کیجئے میری ایک ہی بچی ہے اس کی خاطر ہر قربانی دے سکتا ہوں بڑی سے بڑی رقم خرج کر سکتا ہوں سادیا نے آنکھیں کھول کر باپ کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسوں کے دو موٹے موٹے کترے ٹپک پڑے میرے ساتھ برابر کے کمرے میں چلئے ڈاکٹر ناصر نے کہا پھر مجھے سے مخاطب ہو کر بولا تم بھی چلو مجھے تم سے بھی کچھ ضروری گفتگو کرنا ہے میں نے غزل سے کہا سادیا کا خیال رکھنا ڈاکٹر ناصر ہمیں جس کمرے میں لے کر گیا اس کمرے میں خونکے کے علاوہ سوندی سوندی سی خوشبو بھی پھیلی ہوئی تھی ڈاکٹر ناصر نے ہمیں وہاں بچھے ہوئے مونڈوں کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا پھر خود ایک مونڈے پر بیٹھ کر پولیس افسر سے مخاطب ہوا آپ کہتے ہیں آپ کو اپنی بچی اتنی عزیز ہے کہ اس کی خاطر ہر قربانی دے سکتے ہیں جی ہاں آپ کی بچی پر چڑھا ہوا بھوت اتر سکتا ہے مگر آپ تو کہہ رہے تھے درمیان میں بات مت کاٹیے پہلے مجھے جملہ مکمل کر لینے دیجئے ڈاکٹر ناصر نے کہا آپ کی بچی پر چڑھا ہوا بھوت اتر سکتا ہے اور وہ لڑکی یہاں سے مکمل طور پر صحت یاب ہو کر جا سکتی ہے لیکن اس کے لئے آپ کو اپنی مونچ نیچی کرنا پڑے گی کیا مطلب جس وقت آپ لوگ میرے مطلب میں داخل ہوئے میں آپ کی بچی کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ اسے علاج کی گھر سے میرے پاس لائے گیا ہے آپ کے علم میں لائے بغیر میں نے وہ دعا پڑھی جس کی برکت سے کیسا ہی خطرناک جن کیوں نہ ہو فوراں حاضر ہو جاتا ہے مگر بچی پر اس دعا کا کچھ اثر بھی نہیں ہوا وہ جس طرح بیٹھی تھی اسی طرح اتمنان و سکون سے بیٹھی رہی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس پر کوئی اثر نہیں ہے حالانکہ میں نے جس جس عامل سے اس کا علاج کرائے ہیں سب نے تسلیم کیا ہے کہ وہ شاہ جنات کے زیر اثر ہے انہوں نے آپ سے کالے بکرے بھی لیے ہوں گے نیاز اور نظر کے نام پر بڑی بڑی رقمیں بھی وصول کی ہوں گی پھر بھی وہ آپ کی بچی کو شاہ جنات کے پنجے سے نجات نہیں دلا سکے اس لئے نجات نہیں دلا سکے کہ بچی پر شاہ جنات نہیں کوئی اور ہی سوار ہے کوئی اور ہے کون ہے وہ موترم وہ آپ خود ہے آپ کی انعیت اور جھوٹی شان ہے پولیس انسپیکٹر کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا وہ ڈاکٹر ناصر کا چہرہ تکنے لگا ڈاکٹر ناصر نے کہا آپ کی بچی کب سے بیمار ہے تین سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے اس کے مرض کا ہمیں اس وقت پتا چلا جب ایک کھاتے پیتے آلہ گھرانے میں اس کی شادی تیہ کی گئی اس سے پہلے بھی اس کے رشتے کی بات چلی تھی جی ہاں رشتے تو آتی ہی رہتے ہیں لیکن باقاعدہ کہیں بھی بات تیہ نہیں ہوئی تھی یہ بات آپ پوری یقین سے کہہ رہے ہیں پولیس افسر نے چند لمحوں تک سوچا میرا خیال ہے کہ ایسا ہی ہوا تھا ایسا نہیں ہوا تھا ڈاکٹر ناصر نے غصے سے کہا پول آپ کے ایک کھاتے پیتے آلہ گھرانے کے لڑکے کا پیام آیا تو آپ نے پچھلا رشتہ ختم کر دیا سادیا کا رشتہ تیہ نہیں ہوا تھا تاہم ہم نے سادیا کے کزن کو پسند کر لیا وہ میرے چھوٹے بھائی کا لڑکا تھا اور ایمے میں پڑھتا تھا آج کل راول پنڈی کے کسی کالج میں لیکچورر لگا ہوا ہے آپ کے چھوٹے بھائی کیا کرتے ہیں وہ ہاؤس بیلنگ فنینس کارپوریشن میں کلرک ہیں ڈاکٹر ناصر نے مائنی خیز انداز میں سریلایا ایک پولیس افسر جو تیزی سے ترقی کے زینے کی سیڑھیاں تیہ کر رہا ہے بھلا ایک معمولی سے کلرک کے بیٹے کو اپنی لڑکی کیسے دے سکتا تھا چھوٹے بھائی کو انکار کرتے وقت آپ نے یہ نہیں سوچا کہ غریب بھائی کا ہی نہیں اپنی بیٹی کا بھی دل توڑ رہی ہیں ڈاکٹر ناصر آپ ذاتیات پر حملہ کر رہی ہیں ڈاکٹر ناصر نے اس طرح کہا جیسے اس نے پولیس افسر کا جملہ سنا ہی نہ ہو بیٹی کے احساسات اور جذبات کا خیال نہ کر کے آپ نے اس کزن کو ٹھکرا دیا تو بیٹی نے فیصلہ کر لیا کہ اگر آپ کو اس کی خوشیوں کا احساس نہیں ہے تو وہ بھی آپ کو خوش نہیں رہنے دے گی اور جو رشتہ بھی آئے گا اسے ختم کرا دے گی سادیہ تو بہت معصوم بچی ہے وہ ایسا نہیں کر سکتی معصوم اور نیک نہ ہوتی تو جس وقت آپ نے اس کے کزن کو انکار کیا تھا وہ علم بغاوت بلند کر کے آپ سے صاف صاف کہہ دیتی کہ وہ کزن کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کرے گی بھوت اور جن کے ڈرامے وہی لڑکیاں رچاتی ہیں جن میں اتنی جرت نہیں ہوتی کہ ماں باپ کے سامنے زبان کھول کر اپنی مرضی کا اظہار کر سکیں مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ جو کچھ کہہ رہی ہیں وہ درست بھی ہو سکتا ہے میری بچی پر واقعی کوئی ایسی شائع سوار ہے جو ڈاکٹر ناصر نے درمیان سے بات کاٹ دی سانچ کو کیا آنچ ہم ابھی آپ کی بچی کا اندیا معلوم کیے دیتی ہیں وہ مر جائے گی لیکن ہجاب کی وجہ سے اپنے دل کا راز نہیں بتائے گی گویا تھوڑا بہت اندازہ آپ کو بھی ہے کہ اس پر زیادتی کی جاتی رہی ہے ڈاکٹر ناصر نے کہا پھر مجھے سے مخاطب ہوا ندیم اپنی بیوی سے کہو کہ وہ لڑکی کو یہاں لے آئے پھر اس نے پولیس افسر سے پوچھا لڑکی کے کزن کا نام کیا ہے عظیم الدین میری گیبت میں ان دونوں نے جو گفتگو کی اس کا مجھے علم نہیں ہو سکا چند لمحوں بعد غزل اور سادیا کو لے کر کمرے میں پہنچا دونوں اپنے اپنے مونڈے پر بیٹھ گئیں تو ڈاکٹر ناصر اچانک دھارتا ہوا کھڑا ہو گیا اور سادیا سے مخاطب ہو کر بولا تمہارے باپ نے ایک وڈیرے سے تمہاری شادی تیہ کر دی ہے نکا تھوڑی دیر بعد چپ چپاتے یہیں پڑھا جائے گا کیونکہ وہ شیعہ جو تم پر سوار ہے یہاں اس مطبع میں آنے کی جسارت نہیں کر سکتی آئے گی تو جلا کر راکھ کر دی جائے گی سادیا کا چہرہ سفید پڑ گیا آنکھوں میں آنسو تہنے لگے غزل نے کہا یہ زیادتی ہے سادیا کو علاج کے بہانے بلا کر چپ رہو لڑکی ڈاکٹر ناصر گرجہ اچانک سادیا جھومنے لگی اس کے بال دھمال ڈالنے والے عورتوں کی طرح بکھر کر سارو اور چہرے کے گرد گھومنے لگے مو سے کف جاری ہو گیا آواز بدل گئی سادیا میری ہے اس نے بدلی ہوئے آواز میں کہا میرے ہوتے ہوئے اس کا کسی سے نکاح نہیں ہو سکتا تم سے یہ کس نے کہا دیا بڑے کہ میں یہاں نہیں آسکتا جہاں سادیا جا سکتی ہے وہاں میں بھی جا سکتا ہوں مجھے اور سادیا کو دنیا کے بڑی سے بڑی طاقت بھی الگ نہیں کر سکتی تم بھی اپنا علم آزمالو ڈاکٹر ناصر نے احترام سے اپنا سر جھکا لیا اور سادیا کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ گیا اس وقت وہ اتنی اچھی اداکاری کر رہی تھی کہ حیرت ہو رہی تھی آپ شاہ جنات ہیں حضورے والا نہیں ہم کوکاف کے دیوں ہیں ہمارا نام کالا دیو ہے تم نے کبھی کالا دیو کا نام نہیں سنا وہی کالا دیو جس میں سو دیوموں کی طاقت ہے ہزار دیوموں کی طاقت ہے مجھ میں آپ کیا چاہتے ہیں کالا دیو صاحب صرف سادیا کو چاہتے ہیں ہمیں اور سادیا کو تنہا چھوڑ دیا جائے آپ نہیں چاہتے کہ سادیا کا نکاح وڈیرے سے کیا جائے ہم کسی سے بھی سادیا کا نکاح نہیں ہونے دیں گے اور اگر تم لوگ اپنی جھاڑ پھونک والی حرکتوں سے باز نہ آئے تو کسی روز ہم سادیا کو اپنے ساتھ کو کاف لے جائیں گے تم لوگ ہاتھ ملتے رہ جاؤگے کالے دیو صاحب ڈاکٹر ناصر نے کہا وڈیرے کا نام ہم نے آپ کو بلانے کے لیے لے لیا تھا ہمیں معلوم تھا کہ اس کا نام سنتے ہی آپ غزبناک ہو کر یہاں پہنچ جائیں گے آپ نیک اور شریف دیو معلوم ہوتی ہیں آپ کو علم ہے کہ آدمزاد اور دیو کا ساتھ نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے آپ کی جگہ کوئی دوسرا دیو ہوتا تو وہ اپنی راہ میں آنے والے ناجانے کتنے افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیتا آپ کو اپنی خاندانی شرافت اور نجابت کا واسطہ خاموشی سے ہماری چند باتیں سن لیجئے سادیا آپ ہی کو نہیں عظیم الدین نامی ایک لڑکے کو بھی پسند ہے وہ سادیا کا کزن ہے اور راولپنڈی کے کالج میں پڑھاتا ہے سادیا کے والدین کی عرضو ہے کہ عظیم الدین اور سادیا کو رشتہ اس دواج میں منسلک کر دیا جائے لیکن انہیں آپ سے ڈر لگتا ہے کہن نکاح کے وقت اگر آپ سادیا کے سر پر سبار ہو گئے تو سارے کیے کرائے پر پانی پڑ جائے گا سادیا کا جھومنا کم ہو گیا ڈاکٹر ناصر کی بات جاری رہی اس بات کا مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کی ہزار دیوں والی طاقت کے سامنے میرے سارے اعمال اور وظائف ماند ہیں آپ کو سختی سے نہیں نرمی سے پیاروں محبت کی باتوں سے سمجھایا جا سکتا ہے آپ کے کوہ کاف میں ایک سے ایک بڑھ کر پریاں پائی جاتی ہیں میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ سادیا کو عظیم الدین کے لئے چھوڑ کر اپنے وطن واپس چلے جائیے ورنہ عظیم الدین کو پتا چل گیا کہ سادیا پر کوئی دیو سوار ہے تو وہ شادی سے صاف انکار کر دے گا اور بہچاری سادیا ساری زندگی کماری بیٹھی رہ جائے گی سادیا کا جھومنا بند ہو چکا تھا اس نے اپنے سر کو اوپر اٹھائے بغیر کہا سادیا کے ماں باپ ظالم ہیں انہیں جھوٹی شان و شوقت زیادہ عزیز ہے وہ عظیم الدین کو پسند نہیں کرتے اب پسند کرنے لگے ہیں وہ سمجھ گئے ہیں کہ ان کی سادیا کو عظیم الدین ہی خوش رکھ سکتا ہے اگر تم جھوٹ نہیں بول رہے ہو اور اگر ہمیں دھوکہ نہیں دیا جا رہا ہے تو سادیا کی خوشی کا خیال کر کے ہم کو ہکاف واپس جانے کے لئے تیار ہیں لیکن ایک بات سمجھ لو تم نے جو کچھ کہا ہے اس سے سرے مو بھی انحراف کیا گیا تو ہم واپس آ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سادیا کو اپنے ساتھ لے جائیں گے تمہیں صرف سادیا کی لاش ملے گی سادیا فرج پر گر کر سسکنے لگی پولیس افسر نے پسٹول پر ہاتھ رکھ کر بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا مکار ننگے خاندان میں نے جلدی سے اس کے مو پر ہاتھ رکھ دیا اور سرگوشی میں کہا بیٹی کی زندگی عزیز ہے تو اس کی آرزوں کا خون نہ کیجئے بس ارتدیگر یاد رکھئے وہ دھمکی دے چکی ہے اگر کسی دوسری جگہ اس کی شادی کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ خودکشی کر لے گی سسکنے اور تڑپنے کی تھوڑی سی اداکاری کرنے کے بعد سادیا ہوش میں آ گئی اور سہمی ہوئے انداز میں غزل کی طرف دیکھ کر بولی میں کہاں ہوں غزل نے جھک کر اسے اٹھا لیا اور مونڈے پر بٹھا دیا نہ جانے کیوں سادیا پر رکت سیتاری ہو گئی تھی آنکھوں سے ساون بھادوں کی جھڑی لگی تھی پولیس افسر مجھے باہر لے گیا کافی متاثر اور متاثر نظر آتا تھا یہ آدمی اس کا اشارہ ڈاکٹر ناصر کی طرف تھا یہ آدمی تو کمال کا آدمی ہے میں نے لاکھوں روپے آملوں کی نظر کر دیئے لیکن کبھی اپنی بچی کے دل میں جھانک کرنے ہی دیکھا وقتی طور پر مجھے اس کی مکاری پر غصہ آ گیا تھا دل چاہ رہا تھا گولی مار دوں مگر اب سوچتا ہوں کہ اس نے ٹھیک ہی تو کیا ہے اگر وہ جن بھوت کا بہانہ نہ بناتی تو ہم لوگ اپنی ناک انچی رکھنے کے لیے اب تک کہیں نہ کہیں اس کی شادی ضرور کر چکے ہوتے یہ بتاؤ دنیا کے اس عجیب و غریب انسان کو نظر آنے کے طور پر کیا پیش کیا جائے ڈاکٹر ناصر بلا شبا دنیا کا عجیب و غریب انسان ہے میں نے کہا اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو محل کھڑے کر لیتا کہ آپ نے میرے اور اس کے درمیان ہونے والی گفتگو سے یہ اندازہ نہیں لگایا کہ وہ بلا امتیاز سارے بندگانے خدا کی بے لوس و بے غرض خدمت کرتا ہے معافظہ نظرانہ یہ حدیہ لینا تو در کنار وہ آپ کی بھیجوئی مٹھائی بھی قبول نہیں کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کامیابی کا اصل راز بھی یہی ہے اس کی نظریں دنیا والوں پر نہیں دنیا کے خالق اور رازق پر لگی رہتی ہیں ڈاکٹر ناصر نے مجھے اور غزل کو روک لیا سادی اور اس کے باپ کو رخصت کر دیا حالکہ میں نے یہ بھی بتایا کہ دوپہر کی ٹرین سے ہم لوگوں کو کراچی جانا ہے لیکن اس کی زد کے آگے ہماری ایک نہ چلی آج رات تک تم لوگوں کا دھانا پانی یہی ہے اس نے ہنستے ہوئے کہا اصر اور مغرب کے درمیان میرے کرم فرما کار پر یہاں آئیں گے اور نمازی مغرب کے بعد تم دونوں کو سٹیشن پر چھوڑ دیں گے زد کرنا فضول تھا بزرگوں سے بحث نہیں کی جاتی ان کے حکم پر عمل درامت کیا جاتا ہے چنانچہ میں نے اور غزل نے ان کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اسی کمرے میں جسے خجور کی پتیوں اور چھال کی مدد سے ائر کنڈیشنڈ بنایا گیا تھا ٹیرے ڈال دئیے ڈاکٹر ناصر کو کچھ مریضوں کو دیکھنے جانا تھا اس لئے جلد واپس آنے کا وعدہ کر کے وہ مریضوں کو دیکھنے چلا گیا میں نے غزل کو اول تاخر سادیا کی بھوت کی کہانی سنائی سادیا نے کہانی سن کر تفسرہ کرتے ہوئے کہا نہیں میں اسے ذہانت نہیں کہوں گی اس نے جو طریقہ اختیار کیا وہ انتہائی احمقانہ تھا جو لڑکی جن اور بھوت کا بہانہ بنا کر ترہاں ترہاں کی عذیتیں جھیل سکتی ہے اس میں اتنی ہمت اور جرت ہونا چاہیے تھی کہ براہ راست یا سہیلیوں کی مدد سے ماں باپ کو اپنی پسند سے مطلع کر دیتی اور صاف کہہ دیتی یا کہلوا دیتی کہ اگر انہوں نے اس کی بات نہ مانی تو ان شادی کے وقت وہ شادی کرنے سے انکار کر دے گی ہو سکتا ہے ساری باتیں اس کی نظر میں ہوں اور وہ اپنے باپ کی عادت سے واقف ہو کہ اس کی مرضی سے آگاہ ہو جانے کے باوجود وہ اسے اپنی پسند کی لڑکی سے بیعہ دیں گے پھر بھی میرے نزدیک اس نے اکل کا کام نہیں کیا غزل بولی کوئی لڑکی آسیب زیادہ مشہور ہو جائے تو ساری زندگی کماری بیٹھی رہ جاتی ہے اس کا محبوب تک اسے ٹھکرا دیتا ہے تو پہر کا کھانا جو دال چاول اور چپاتیوں پر مشتمل تھا ڈاکٹر ناصر کا شاگرد خاص شرافت اپنے گھر سے لے کر آیا اس نے بتایا کہ سیمنٹ فیکٹری میں کسی مزدور کو سامپ نے ڈس لیا ہے اور ڈاکٹر ناصر زہر اتارنے کے لیے فوری طور پر سیمنٹ فیکٹری روانہ ہو گئی ہیں ڈاکٹر صاحب زہر بھی اتار لیتی ہیں غزل نے پوچھا میں نے تو سنا ہے یہ کام صرف سپیرے ہی کر سکتی ہیں ایسے سپیرے تو اب صرف دو چار ہی ہوں گے شرافت نے ہنستے ہوئے کہا پھر بتایا کہ ڈاکٹر صاحب مریض کے زخم پر کچھ پڑھ کر پھونکتی ہیں پھر زخم سے مو لگا کر زہر چوس کر تھوک دیتی ہیں ایسا وہ تین بار کرتی ہیں تین بار میں زہر بلکل اتر جاتا ہے اور مریض بھلا چنگا ہو جاتا ہے اگر میں سیکھنا چاہوں تو وہ یہ عمل مجھے سکھا دیں گے غزل نے پوچھا کیوں نہیں ڈاکٹر صاحب تو خود سے چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ سامنے آئیں بس عمل کرنے والوں کو ایک عہد کرنا ہوتا ہے کہ چالیس میل کے اندر اندر اگر کہیں سے سامنے کے کارٹے کی اطلائے گی تو وہ فوراں وہاں پہنچنے کی کوشش کرے گا اور جب تک زہر نہیں اتار دے گا اس وقت تک نہ کچھ کھائے گا نہ پیے گا غزل نے کہا میں یہ عہد کرنے کے لئے تیار ہوں پھر تو ڈاکٹر صاحب آپ کو زہر اتارنے کا عمل ضرور بتائیں گے ڈاکٹر تین بجے کے لگ بھگ واپس آیا بہت زیادہ تھکا ہوا تھا سب سے پہلے اس نے وعدہ خلافی کی معافی چاہی پھر بولا تم دونوں کی طرف دیکھتا ہوں تو ایک عجیب سی مصررت کا احساس ہوتا ہے پھر یہ خیال آتا ہے کہ تمہارے اوپر مسائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں تو دل کون ہونے لگتا ہے کیا فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب میں نے پوچھا غزل بھری بھری آنکھوں سے ڈاکٹر کا چہرہ تکنے لگی تم دونوں صرف میرا شکریہ دا کرنے یہاں نہیں آئے ہو ڈاکٹر نے کہا نہ تمہیں سادیہ کے علاج سے کوئی خاص دلچسپی تھی بلکہ یہ دریافت کرنا مقصود تھا کہ آئندہ ناکھ پھنی اور اس کے بھائی بندوں سے بچنے کی کیا سبیل ہو سکتی ہے جی ہاں میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے کہا یہاں آنے کا اصل مقصد یہی ہے مجھے افسوس ہے ندیم تم خود کو اور اپنی بیوی کو زیادہ عرصے تک اس بدزاد سے محفوظ نہیں رکھ سکو گے کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر ناصر کو اچانک غصہ آ گیا کیونکہ وہ تمہیں خرید چکی ہے اس نے تمہاری قیمت ادا کی ہے تم اس کے غلام بن چکے ہو مجھے یا کسی اور کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی سے اس کی خرید کردہ چیز واپس لے اس کا لہجہ ایک بار پھر نرم پڑ گیا تم دونوں مجھے معاف کر دینا جو بات مجھے ابھی تھوڑی دیر قبل معلوم ہوئی ہے اگر چند روز پہلے معلوم ہو جاتی تو میں تمہاری مدد کے لیے سادو بیلا بھی نہیں پہنچتا تمہاری قسمت اچھی تھی کہ حقیقت سے آگاہ نہ ہونے کے باعث میں نے تمہیں اس کے چنگل سے آزاد کرا لیا اب وہ دوبارہ جال بچھائے گی تم دونوں دوبارہ اس کے جال میں پھنسو گے اور میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا ڈاکٹر ناصر دیر تک نا جانے کیا کیا کہتا رہا میری آنکھوں میں ساری دنیا تاریخ ہو چکی تھی جن پتوں پر تکیا کیا تھا وہی ہوا دینے لگے تھے میرا چکراتا ہوا سر غزل کے اس کندے سے جا لگا تھا جس کا بازو کٹا ہوا تھا غزل اپنے واحد ہاتھ سے میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی اور میں لا متناہی اندھیروں میں جہاں سیاہ فام گنجی عورت ہنسی کے انداز میں مو پھاڑے میرے منتظر تھی دوبتہ چلا جا رہا تھا